اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کے لئے میں لے کے آئیں ہوں تی ٹائم وینیلہ کیک اور ترسٹ می بہت ہی سوفٹ بہت ہی فلفی ہے اور جب گرم گرم اون سے نکلتا ہے تو یہ جو اس کا ٹاپ ہے یہ تھوڑا سا کرنچی ہوتا ہے اور اندر سے اتنا سپنجی فلفی اور سوفٹ کہ آپ کو مزہ آ جائے گا اور ٹیسٹ تو بہت کمال کا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے جی دو انڈے یہ بڑے سائز کے ایگز ہیں اور یہ روم ٹیمپریچر ایگز ہیں اور اس کے ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے وینیلہ جو سارے انگریڈینٹس اور کونٹیٹی ہے وہ آپ کو ڈسکپشن باکس میں مل جائے گی وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کو اب ہم بیٹ کریں گے اتنا زیادہ کہ یہ فلفی سا ہو جائے اور روتینے میں اون میں نے سب سے پہلے پری ہیٹنگ پہ لگا دیا ون سکسی ڈگری سلسیس پہ ہم اس کو بیک کریں گے یہ دیکھیں جب اچھا سا فروتی ہو جائے نا یہ تو اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے شگر نارمل جو ٹیبل شگر ہوتی ہے چینی ڈال کے بھی ہم اس کو اتنا زیادہ ویسک کریں گے کہ یہ اچھے سے چینیز کے اندر مکس ہو جائے اور سہی جو ہے نا وہ کریمی سا یہ مکشر تیار ہو جائے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے جتنا زیادہ آپ اسے ویسک کریں گے اتنا ہی زیادہ کیک فلفی اور سپنجی بنے گا تو یہ دیکھیں یہ ایگز اور چ چینی کی وجہ سے کس طرح سے ریبنز بن رہے ہیں اس میں بہت ہی پیارا ٹیکچر بن گیا اس کا تو یہ ہی ہمیں چاہیے اب اس کے اندر میں نے یہ ڈال لیا ہے دودھ اور یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے ملک ساتھ میں آپ اس میں آئل ڈال دیں اور اس کو اب ہم دوبارہ سے ایک منٹ کے لئے ویسک کر لیں گے یا اتنا سا جس میں یہ ویل کمبائن ہو جائے اگر کوسٹن یہ آئے گا کہ ہم اس کو الیکٹرک ویسک کے بغیر بنا سکتے ہیں تو بلکل بنا سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کے محنت بہت زیادہ لگے گی کیونکہ اس کا سپنج جو انا وہ اس کے فروت کی وجہ سے ہی بنے گا تو کافی ٹائم لگے گا لیکن بنا سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اس کے اندر پہ اب ہم نے ڈال دیا ہے یہ جو بیکنگ پاوڈر ہے اور ساتھ میں یہ میدہ جائے گا اب ہم اس کو اتنا سا ہی بس مکس کریں گے کہ میدہ اچھی طرح سے اندر انکورپریٹ ہو جائے اوور مکسنگ اس ٹائم پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دیکھیں کتنی ایزی ریسیپی ہے بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اور بیک بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے بس صرف یہ کی چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد مکس کرتے ہیں کوئی خاص اس میں پروسسس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بیٹر کی کنسسسنسی ہوتی ہے اب اس کے بعد میں نے یہ سیلیکون مول لے لیے اور اس کے اندر میں لگا رہی ہوں جی آئل اور اگر آپ کے پاس یہ مول نہیں ہے جو میٹل کا یا جو نون سٹیک ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس بیکنگ ٹین ہے تو اس کے لیے آپ اس کے اندر پرچمنٹ پیپر لگا سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بٹر لگا کے نہ آئل نہیں بٹر لگا کے تھنڈا تھنڈا فریج سے نکالیں اس کو لگائیں پین میں اور اس کے اوپر پھر میدہ ڈال دیں اور پھر ایکسٹر میدہ آپ ڈسٹ آف کر دیں تو اس طرح بھی کیک بلکل بھی کیا کہتے ہیں پین سے سٹیک نہیں کرتا یہ بیٹر میں نے سارا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور پین کا سائز آپ اکثر پوچھتے ہیں تو کہیں پہ نہ بھی مینچنڈ ہوئی ہے تو ای تنک یہ ایٹ انچ پین ہے اور لیکن اگر نہ بھی مینچنڈ ہونا تو جو آپ کا بیٹر ہونا اس سے ایک ایک انچ پین بڑا ہونا چاہیے انچا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کون سا پین یوز کرنا ہے تو اس کو میں رکھتوں گی اور بس اس کو ہم لوگ 30 سے 35 منٹ کے لئے بیک کریں گے اب ہم آجاتے ہیں جی فروسٹنگ کے طرف میں نے لی ہے آئسنگ شگر اور اس کے اندر اب ہم یہ ملک دالیں گے ملک آپ روم ٹیمپریچر ڈالیں تھنڈا ڈالیں کوئی بات نہیں پہلے میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے اور ڈال کے اب ہم آدھا جو کپ ہے وہ آئسنگ شگر ہے اور ڈال کے مکس کر کے دیکھیں گے اور ضرورت ہو تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایک دم سے زیادہ ڈالیں گے تو بلکل لیکویڈ سی ہو جائے گی ہے اب میں نے اس میں فور ٹی سپون ڈالا ہے اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر نہیں ہے تو آپ جو آم چینی ہوتی ہے اس کو بھی پاودر بنا سکتے ہیں بس وہ بہت فائن پاودر پھر ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہوتی ہے یہ ہو گئی ہے ریڈی جو وینیلا کیک ہوتا ہے اس کی خوشبو تو اتنی اچھی ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بٹر کے بغیر بنائیں تو بٹر کے بغیر میں نے آپ کو بنا کے دیا لیکن ایگز اس میں اوائیڈ کریں گے تو پھر جو اس کا جو ٹیکچر ہے وہ اس طرح سے اچھا نہیں آئے گا تو اس کو میں نکال لوں گی گرم گرم کو فورا نہیں نکالنا ہوتا میرے پاس جو سلیکون مولڈ ہے تو اس کا تھوڑا سا ایج ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو اسی پین میں پڑا رہنے دینا ہے روم ٹیمپریچر پہ جب آ جائے گا کیک تو پھر آپ اس کو نکال لیں اس کے بعد یہ میں نے جو فروسٹنگ بنائی تھی گلیز ہے بسیکلی جو گلیز میں نے بنائی تھی یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے بہت اچھی تیستی لگتی ہے کیونکہ سپنچ کیک جوہا وہ ٹو سویٹ نہیں ہے اور ساتھ میں جو گلیز ہے وہ تو ہے یہ آئیسنگ شگر کی تو یہ کونٹیٹی بھی اس مطلب بیٹر کے لیے بہت اناف ہے نہ زیادہ ہے نہ کام ہے کھا کے آپ کو بہت مزے کی لگے گی ہے بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو اگر آپ چاہیں کوکوناٹ نہیں پسند ہے تو آپ اس کے اوپر کوکوناٹ نہیں ڈالیں جس یہ گلیز ہی اناف ہے چاہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی آمنڈ وغیرہ کے وہ سلیورڈ آمنڈ یا کوئی ایسی چیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سے یہ جو کوکوناٹ ہوتا ہے نا ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ تو یہ مل جاتا ہے آم مارکٹ سے یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کی وجہ سے نا ایک لیول آپ ہو جاتا ہے وینیلا کیک کا آپ یہ دیکھیں ہم نے ریسیپی میں کچھ بھی ایسا نہیں ڈالا ہے کوکوناٹ سے ریلیٹڈ لیکن جس وقت آپ اسے کھائیں گے کوکوناٹ کا بہت اچھا فلیور آئے گا بس یہ انشور کریں کہ ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ جو ہے وہ فریش فریش لینا گا ییلو ہوا ہو تو اس میں آئل کا فلیور آتا ہے وہ نہیں پھر اچھا لگتا اور یہ دیکھیں کیک ہو گیا ہے ریڈی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ضرور ٹرائ کریں بہت ایسی سا کیک ہے اور اگر آپ نے اس کو اون میں نہیں بنانا ہے تو آپ ایک پتیلے میں ایک ریک رکھ لیں اور اس کو میڈیم فلیم پہ اتنا ہیٹ کریں کہ بہت اچھے سے وہ ڈھکن لگا کے اپنے گرم کرنا ہے کہ وہ ہیٹ اپ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ فلیم جو ہے نا لو کر دیں لیکن بلکل دم والا نہیں دم سے تھوڑا سا زیادہ اس فلیم پہ آپ 30 سے 35 منٹ میں آپ کا کیک بلکل اسی طرح بیک ہو جائے گا اور یہ جو ٹکنیک ہے پتیلی میں بیک کرنے والی وہ سارے کیکس کوکیز کے لیے یہی پروسس ہے پری ہیٹ کرنے کا تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میں بہت خوش ہو رہی ہوں کہ میں آپ کے پاس جس ریسیپی لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو زیادہ تو باقی یہ ہے کہ ڈیٹیل میں آپ نے میری لائف دیکھنی ہے اور انٹرٹیننگ ولوگز دیکھنے ہیں تو وہ پھر آپ ڈیلی بیسیز پہ نوش ولوگز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ دن میں اس طرح کروں گے اس کے بعد دیکھوں گے اگر آپ کو یہ فارمنٹ پسند نہ آیا تو واپس پرانے فارمنٹ پہ آ جاؤں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملتی نیکس ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ